ریسورسز بہت لگے ہیں لوگوں پاکستان کی سٹیٹ کے خرچہ اس نے بہت کیا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جن دو نشستوں سے الیکشن لڑ رہی تھی الحمدللہ ان سے جیتی بھی اور بہت اچھی کامیابی ہمیں حاصل ہوئی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین اور وائس چیئرمین دونوں کو مو کی کھانی پڑی پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے اور جہاں جہاں یہ جیتنے کی خوشی منا رہا ہے وہاں کی مارجن میرا خیال ہے فیصل صاحب جب بات کریں گے تو وہاں کی مارجن کا بھی ذکر کریں گے کہ کتنی کمزور مارجنوں سے جیتا ہے تو یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے کہ بھئی تم چیئرمین ہو کے اتنی کمزور اور کم مارجن سے جیت رہے ہو تم سوچو کہ تمہارا کوئی دوسرا بندہ کھڑا ہوتا نمائندگی کرتا ہوا تو وہ کتنی مارجن سے گرتا تو یہ تو اپنی عزت بچاتے پھیر رہے ہیں اور اس کے بعد شادی آنے بجا رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کو غور کرنے کی ضرورت ہے جہاں پیپلز پارٹی نے ان کو تف ٹائم بھی دیا ہے اور جہاں ان کو مو کی کھانی پڑی ہے اور برے طریقے سے کھانی پڑی ہے اچھا جی ایک اور جو ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اور بڑے اس پر ہمیں ایک بار پھر افسوس کا اظہار کرنا پڑتا ہے جو ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی امریکہ کی جانب سے بائیڈن جو وہاں کے صدر ہے ان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی غالباً پندرہ تاریخ کو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی تھی کہ انہوں نے کچھ کہا ہے پاکستان کے لیے جو کہ بہت ہی افسوسناک سٹیٹمنٹ تھی جس کے اوپر رد عمل ایک دم آپ کے سامنے آیا پاکستان کے وزیر آزم شہباز شریف صاحب کا بھی اور پاکستان کے فورن منسٹر جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بھی اور فوری طور پر پرائم منسٹر صاحب نے امریکن جو پریزیڈنٹ ہے ان کی سٹیٹمنٹ کو ریجیکٹ کیا ریجیکٹ کرتے ہوئے انہوں نے اس سٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ کہا کہ یہ قابل قبول نہیں ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ موسٹ رسپونسبل نیوکلئر سٹیٹ ہے جس کا نیوکلئر پروگرام مینج ہوتا ہے ایک ٹیکنکلی ساؤنڈ اور فول پروف کمانڈ ان کنٹرول سسٹم سے تو یہ تو ان کا بڑا واضح ایک اور تفصیلی بیان اس کے ساتھ بھی تھا جو سامنے آیا اور ہمیں اس بات کی جو ہے وہ اس بات پر فوری طور پر فورن منسٹر صاحب نے جو ہے وہ یو ایس کا جو انوئی ہے ان کے پاکستان میں ان کو ڈماش کیا اور ان کو بلائیا گیا پندرہ ہی کو یہ ہوا سارا کچھ پندرہ تاریخ کو یہ چیز رپورٹ ہوئی پندرہ تاریخ کو اس پر فورن منسٹر صاحب نے فورن ایکشن لیا اور وزیراعظم پاکستان نے اس کا جواب اپنی سٹیٹمنٹ میں تفصیلی سٹیٹمنٹ میں دیا نتیجتا جو سامنے چیز آئی ہے ایک دن چھوڑ کے پھر منڈے کو یہ چیز سامنے آئی ہے یہ ہفتے کو ہوتا ہے ڈماش ہو جاتا ہے کاروائی ہو جاتی ہے اور پھر امریکہ کی جانب سے اس کے اوپر معذرت کی جاتی ہے اور ایک کلیریفیکیشن دی جاتی ہے اور اس کلیریفیکیشن میں انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ تو یہ ان کی جانب سے ریسپونس آ گیا اور جب یقیناً قوم یا قوم کے جو سربراہ ہیں وہ الیٹ ہوتے ہیں کیونکہ اس طرح کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمیں پڑوسی ملک سے بھی چیزیں سننے کو ملتی ہیں لیکن اس کا جو ری ایکشن ٹائم ہے وہ قابل تحسین ہے کیونکہ جس الیٹ ایٹیٹیوٹ کا مظہرہ کیا گیا کاش کہ یہ جس سائفر کا جو ڈراما کرتے ہیں یہ اس وقت وہ بھی دکھا دیتے کیونکہ سائفر کو انہوں نے اپنی سیاست میں تو استعمال کیا لیکن سائفر پر جو ری ایکشن ٹائم تھا وہ بڑا افسوسناک تھا کیونکہ اب تو پتہ چل رہا ہے کہ سائفر کوئی دو ہفتے تو پاس رکھا ہوا تھا اور جب ضرورت پڑی تو لہرانہ شروع کر دیا لیکن دیکھیں جب کوئی ملک آپ کو انڈرمائن کرتا ہے یا آپ کے لئے کوئی ایسی بات کرتا ہے جو حقیقت سے جس کا کوئی تعلق نہ ہو تو فورن ملک کا کام ہے سٹیٹ کا کام ہے کہ وہ ریاکٹ کرے اور یہاں بربخت ریاکشن آیا اور اس کا جواب ہم نے دیکھا لیکن آپ کے توسط سے یہ ضرور کہوں گی کیونکہ فورن منسٹر صاحب نے بھی اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ اگر کسی سے غیر ذمہ داری کے اوپر بات کرنی ہے یا غیر ذمہ داری کسی کی آپ نے دیکھنی ہے تو ہمارے پڑوسی ملک کی دیکھیں جہاں سے جو میزائل ہے وہ غلطی سے اڑ جاتا ہے اور ایسی غلطیوں کو اگر نوٹس نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگی پاکستان کے ساتھ البتہ پاکستان ذمہ دار ملک ہے اس کے جو نیوکلئر ایسٹس ہیں وہ بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ یہاں سمحالے جاتے ہیں اور بڑی ہی سٹرک نگرانی میں وہ رہتے ہیں لہٰذا ہم تو یہی کہیں گے کہ جو بھارت نے مظاہرہ غیر ذمہ داری کا کیا ہے اس پر اگر کوئی تفسرہ کرنا چاہے تو وہ یقینا ہم بھی دیکھیں گے کہ وہ تفسرہ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیونکہ نو مارچ کو انڈیا نے جو مسائل پھکا تھا اس پر انہوں نے کہہ دیا تھا ٹیکنیکل میل فنکشن اور حالیہ میرا خالق کی کوئی انویسٹیگیشن کے نتیجے میں انہوں نے تین افسران کو برطرف بھی کیا ہے تو یہ ہوتی ہے غیر ذمہ داری لیکن پاکستان نے ایسی کسی بھی خدا نہ خاصتہ غیر ذمہ داری کا نہ کبھی مظاہرہ کیا ہے نہ ہم کر سکتے ہیں ہم نے بڑی قربانیاں دے کر اور شہید ذلفقار علی بھٹو کی کوششوں اور کاوشوں کے نتیجے میں اس ملک کو نیوکلئر سٹیٹ بنایا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ اپنے نیوکلئر آسٹس کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے بہت اہم سیچوئیشن جس پر بات ہم کرتے آئے ہیں پچھلے کچھ ماہ سے اور وہ ابھی تک گفتگو ختم نہیں ہوئی کیونکہ اس سیچوئیشن سے ہم نہیں نکلے ہیں اور وہ ہے فلڈ کی سیچوئیشن پاکستان میں آج بھی جو غیر معمولی بارش کے نتیجے میں ہونے والے تاریخی فلڈز ہم نے فیس کیے ہیں ان کا سامنا پاکستان کر رہا ہے ان فلڈز کے نتیجے میں 33 ملین لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں کئی لوگ جو ہے آج بھی شلٹرز میں رہ رہے ہیں کئی لوگ جو ہے وہ آج بھی اپنے گھر نہیں جا پا رہے ہیں کیونکہ ان کے علاقوں میں پانی ہے کئی زمینیں آج بھی زیر آب ہیں کئی جو ہے پریگنٹ خواتین چھوٹے بچے جو ہے وہ تکلیف کا شکار ہے تو ہم اپنی فلڈز سیچوئیشن سے آج بھی نبٹ رہے ہیں شرگل کر رہے ہیں اور اس پوری سیچوئیشن کے اندر آپ لوگ جانتے ہیں کہ وزیراعظم پاکستان نے جو ہی یہ سیلاب کی صورتحال برپا ہوئی تو ٹارگٹڈ کیش ریلیف کی انانسمنٹ کی اور ٹارگٹڈ کیش ریلیف میں انہوں نے ستر ارب روپے کی انانسمنٹ کی تھی اور آج آپ سے بات کرتے ہوئے کیونکہ وقتاً سے وقتاً آپ کے ساتھ ہم نے ڈیٹیلز بھی شیئر کی ہیں لیکن آج جو اپڈیٹڈ فگر ہے وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی چلوں کہ 65.79 بلین یعنی کہ 65 ارب اور 79 کروڑ یہ رقم جو ہے اس وقت تک ڈس برس ہو چکی ہے 65 بلین 79 کروڑ یہ رقم جو ہے ڈس برس ہو چکی ہے جو کہ 26 لاکھ 31 ہزار فیملیز کو دی گئی ہے ان علاقوں میں جہاں پر سیلاب کی صورتحال ہے اور اس میں میں شکر گزار ہوں فیملیز ہیں 26 لاکھ 31 ہزار میں شکر گزار ہوں وزیراعظم پاکستان جنہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کیا اور بے نظیر انکب سپورٹ پروگرام کوئی ذمہ داری سونپی گو کہ یہ ذمہ داری بہت تھی اہم ذمہ داری تھی اس میں ہمیں بھی بہت چیلنجز کا سامنا تھا جب ہمیں یہ ذمہ داری دی گئی تو اس وقت بہت سارے مسائل ہمارے سامنے آئے جس میں روڈ نیٹورک جو تھا وہ موجود نہیں تھا انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا مسئلہ تھا ہمیں بینک کے ساتھ بھی کوارڈینیشن میں ایشیوز ہوئے کیونکہ امرجنسی کی صورتحال تھی تو امرجنسی کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ تیاری نہیں ہوتی ہمیں کبھی علم نہیں ہوتا کہ ہم کس سیچویشن کا سامنا کریں گے ایک ریگلر ایکسرسائز سے آپ ایک بہت ہی جو ہے وہ چیلنجنگ ایکسرسائز کو سر انجام دینے جائیں تو بہت ساری دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے لیکن باوجود ان جی فکالٹیز کے باوجود ان چیلنجز کے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام نے اب تک جو ہے وہ سکسٹی فائیو آشاریا سیون نائن عرب کی ڈسپورسمنٹ کر دی ہے اور اس کو سیونٹی بلین جو ہے وہ بھی ایک آب دن میں ہم کمپلیٹ کر لیں گے تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی تھی فلٹس کے حوالے سے جو کرنی ضروری تھی اور ہوئی تو اس سے کئی لوگوں کو سپورٹ ملی ہے یقیناً آج بھی ہم سپورٹ کے طلبگار ہیں کیونکہ نہ صرف ہمیں لوگوں کو مزید کور کرنا ہے اس کیش ریلیف میں لیکن ساتھی ساتھ لوگوں کے گھر بھی بننے ہیں لوگوں کو دوبارہ سٹل کرنا ہے اور جس طرح بلاول بٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اب ہمیں جو سٹل کرنا ہوگا تو وہ بھی ہمیں ایک باقاعدہ منصوبہ بندی سے کرنا ہوگا آنے والے جو وقت ہیں آنے والے جو آفات ہیں مسائل ہیں ان کو دیکھ کر ہمیں کام کرنا ہوگا تو بیٹر ریکنسٹرکٹ کرنا ہوگا اور ریہابلٹیشن کے عمل کو بھی بہتر طریقے سے سر انجام دینا ہوگا فیصل صاحب اس پر بات کریں گے مزید میرا خیالے کے یہی چیزیں جو ہیں اس پر مزید پوکس کریں گے